ایک بڑا سرگرم رکن یہ ہم سب کے لئے فقر کی بات ہے آپ کی والدہ کا پچھنے دنوں میں انتقال ہوا اور آپ سب میں جو حضرات ہیں آپ کے مرہومین مومنین و مومنات جو عزہ و خارب آج اس دنیا میں نہیں ہیں اور خاص طریقے سے جن کو کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے اور ہمارا وہ نوجوان جو اس جشن میں بہت بڑھ چل کے حصہ لیتا تھا مولا انہیں جوار رحمت میں جگہ دیجئے اعلیٰ اعلین میں جگہ دیجئے سید راشد میدی ابن نجا فرمیدی اور جملہ مومنین کے لئے آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے عیسال فرما دے سو ستریں پنجابی میں پڑھ دوں سرائکی میں پڑھ دوں شاید تھوڑی موڑی اردو کے ساتھ اب یہ کیسے ہو گئی میں میری پتا نہیں مولا کی عطا ہے سائیں سیدھے را تہہرائے ہیں سائیں سیدھے را تہہرائے ہیں دل چڑیاں ہاں دل چڑائے ہیں دل چڑیاں ہاں دل چڑے ہیں سائیں آج عبریل زیارت کر اسان جشن حسین دا سنائے ہیں سہیں آج عبریل زیارت کر اساں جشن حسین دا سن آئے ہیں تو آپ لوگ جشن حسین سن کے جب جا رہے ہیں پنجاب میں ذکر کریں گے کہ کس طریقے سے پاکستان اور ہندوستان والے برے سخیر والے گربلائے مولا میں مولا انہیں موقع دیتے ہیں شرع فتح کرتے ہیں کرم کرتے ہیں کہ اس ڈائس پہ ہمیں مدہ کرنے کا موقع ملتا ہے ایسے میں ہمارے کچھ بیمار بھی ہیں ان کی صحت کے لیے بھی ہم دعا کرنا چاہیں گے غازی جو بیمار ہیں وہ شفا پا جائیں حقیم امت مولانا ڈاکٹر سید قلب صادق صاحب سخت علیل ہیں انہیں شفاہ کاملہ اور آجلہ عطا ہو جائے جتنے بیمار ہیں وہ سب شفا پا جائیں وہ شورہ کرام جو بیمار ہیں شفا پا جائیں نظیر باخری صاحب کو ایکسیڈنٹ ہوا مولا انہیں شفاہ کاملہ اور آجلہ عطا فرما دیں خطیب اکبر کے بھائی خطیب الارفان مولانا مرزا شفاہ صاحب کی صحت و سلامتی رہے میں مولانا مرزا محمد اشفاہ شوق لکھنوی کے چار مصرے اس وقت پیش کرنا چاہوں گا تاکہ شرکت بھی ہوتی رہے اور اسی بہنے ہم شفاہ کی دعا بھی مانتے رہے وہ فرماتے ہیں رول یہ تذکرہ شاہ شہیدان کر کے مولانا اشفاہ شوق لکھنوی کے مصرے پیش کر رہا بھائیو جشن کا ماحول بنانا غازی تیرے خاندان سے کم سے کم سالے تین سو شورہ فسیح و بلیخ عربی زبان میں تُو نے عطا کیے غازی تیرے دروازے کی پھیکنے انیس اور دبیر عطا کیے اے آقا حسین علاغتوں نے آپ کو آکے سلام کیا فساہتوں نے جبین باب کے ذر پہ جھکائی مصرے پیش کرتا ہوں رول یہ تذکرہ شاہ شہیدان کر کے مطمئن ہو گیا دل درد کا دھرما کر کے بعد قتل شہدین سوچ رہا ہے اسلام بعد قتل شہدین سوچ رہا ہے اسلام فائدہ کیا ہوا کافر کو مسلمہ کر کے باد قتل شہدین سوچ رہا ہے اسلام فائدہ کیا ہوا کافر کو مسلمان کر کے فائدہ کیا ہوا کافر کو مسلمان کر کے مولانا شفاق حسین شاوق کا یہ شیر میں نے پڑھا فائدہ کیا ہوا کافر کو مسلمان کر کے ایک چار مصرے اور نظیر بھائی سخت علیل ہیں نظیر باقری صاحب اور ہم شورہ کا یہ فریضہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی بیمار ہو شاید تو اس کے صحتیابی کے لیے طریقے خرشید بھائی کو مولا صحت اور سلامتی دیں میں ان کے مسرے پیش کر کے دعا مانگتا ان کی صحت اور سلامتی کے لیے کون کہتا ہے کوئی پیاسا کبھی جیتا نہیں کون کہتا ہے کوئی پیاسا نظیر باقری کون کہتا ہے کوئی پیاسا کبھی جیتا نہیں آئینہ پانی تو رکھتا ہے مگر پیتا نہیں آئینہ پانی تو رکھتا ہے کون کہتا ہے کوئی پیاسا کبھی جیتا نہیں آئینہ پانی تو رکھتا ہے مگر پیتا نہیں قتل کرنے آئے تھے جو حضرت شبیر کو قاتلوں کے ہاتھ میں قرآن تھا گیتا نہیں قاتل کرنے آئے تھے جو قاتل شبیر کو قاتلوں کے ہاتھ میں قرآن تھا گیتا نہیں اور حضرات آئیے صرف اور صرف یہی نہیں کہ شائری کرنے پہ ہی سواب ملتا ہے مجھے آٹھویں امام کا وہ درباری آدھ آیا کہ ایک شخص آیا مولا نے کہا میرے جد کا مرسیہ پڑھو اس نے کہا میں تو شائر نہیں ہوں میں مصرے نہیں کہتا ہاں میرے اجداد کے مرسیہ مجھے یاد ہیں جو آپ کے جد کی شانبروں نے کہے ہیں کہا وہی پڑھو جب اس نے اپنے اجداد کا مرسیہ پڑھا تو پھر مولا نے جتنے حدیہ آئے تھے وہ سب اس کو اٹھا کے دے دیئے کہ یہ میرا زاکر ہے تو زاکر آپ سب ہیں جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں کس کا کیا شرف ہے ہم آپ نہیں تیہ کر سکتے یہ تو غازی جانے اور مولا جانے اور یہ بھی ارز کر دوں آپ سے کہ یہ ساتھویں جشن ہے خدا سخن میرنیس نے مرسیہ کا مطلع کہا تھا نمک خان تکلم ہے فساحت میری رنگ اڑ جائیں وہ رنگی ہے عبارت میری شور ہے جس کا وہ دریا ہے طبیعت میری ناتق بند ہیں سنسن کے بلاغت میری عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں پانچویں پشت ہے شبیر کی مددہی میں میر زاہک میر امامی میر احسان میر خلیق میر ببر علی انیس اور اس کے بعد ان کے بیٹے ہوئے میر خرشید علی نفیس یہ چھٹی پشت ہے اور یہ ساتھویں دور ہے تین شابان جشن سبر و وفا ساتھویں انٹرنیشنل جشن اب ساتھویں دور کے لیے ساتھویں پشت ہونی چاہیے ان کے بیٹے دولہ صاحب اروج جن کا کمال یہ ہے کہ میر انیس کے بعد میں مرسیہ خانی کا ہنر میر نفیس کے ہاں اس کمال کو نہیں تھا شاعری بڑی تھی مگر پڑھنے کا جو انداز ہے وہ دولہ صاحب اروج نے پڑھایا اور اس میں ساقی نامے کا اضافہ کیا تب دولہ صاحب اروج نے ساتھویں دور کے لیے مجھے بہت عطا کی اور کہا اے خدا اے سخن کے مصروں کی جوتیاں سیدھی کرنے والو کربلا جانا تو اب کی میری بہت پڑھنا تمہارا ساتھویں دور کامیاب رہے گا پانچویں پشتہ شبیر کی مدہی میں دولہ صاحب اروج نے کہا سیر ایک جام سے ہو جاؤں میرا طور نہیں سیر ایک جام سے ہو جاؤں میرا طور نہیں ساتھ پشتوں کا شرابی ہوں کوئی اور نہیں ساتھ پشتوں کا شرابی ہوں کوئی اور نہیں تو پھر مرسیہ خانی ایک الگ فن ہے بلند خانی ایک فن ہے منقبت خانی ایک فن ہے شاعر جب کہتا ہے اس وقت رات کے سناٹے میں کمرے کے ادھیروں میں انگلیوں کی پوروں سے تخلیق کی فراد بہتی ہے مگر جس وقت منقبت خان محفل میں آ کے پیش کرتا ہے تو مصروں کے مزاج کو چہرے پہ ڈھال کے تکلم کو روانی دے کے وہ مزاج کو اس طرح سے پیش کرتا ہے کہ لفظ کے معنی کھل جایا کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں اس خاندان میں نہیں اس کے خاندان میں ایک مصرہ تھا باتوں میں وہ مزہ باتوں میں وہ نمک کے دلوں کو مزہ ملے کہا بیٹے اس کو پڑھئیے انہوں نے کہا باتوں میں وہ نمک کے دلوں کوئی مزہ ملے باتوں میں وہ نمک کہا ایسے نہیں مرسیہ خانی میں تلفز بدلا جاتا ہے واو پہ تشدید لگاؤ نون پہ تشدید لگاؤ پڑھو باتوں میں وہ نمک کے دلوں کو مزہ ملے ایسے پڑھا جاتا ہے تو اس کا مطلب صرف منقبت گوئی ہی قابل تعریف نہیں ہے منقبت خانی بھی قابل تعریف ہے اور پاکستان کے ایک ایسے اہم منقبت خان جو خود بھی شائعی کرتے ہیں مگر منقبت خان کے حیثیت سے مشہور ہیں جناب عدیل صاحب سے میں گزارش کروں گا وہ تشریف لے آئیں اور جشن سبر و وفا کے ساتھ میں طور میں کلام پیش کریں منقبتیں پیش کریں